بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والی سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میڈیر سٹوڈنٹس ہم ویکٹر انیلیسز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آج ایک نیا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ڈاٹ پروڈکٹ اور سکیلر پروڈکٹ بہت سارے میسیجز مجھے آئے ہیں جس میں سے بچوں نے پوچھا ہے کہ کون سی بک فالو کر رہے ہیں تو یہ وہ بک ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ویکٹر انیلیسز بائی پروفیسر اقبال حیدر بھٹی یہ میری اپنی لکھی ہوئی بک ہے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو بی ایس آنرز اور بی ایس سی کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کے ساری پوری ہوتی ہیں بلکل سلیبس کے این مطابق ہے تو اسی کی ترتیب کے مطابق جو ہے یہ میں کام کروا رہا ہوں آئیے اب ہم ڈاٹ پروڈکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کی ڈاٹ پروڈکٹ اور سکیلر پروڈکٹ کی ڈیفینیشن ذرا فزیکس سے تھوڑا سا ہٹ کے کروں گا میں فزیکس کے اندر تو آپ پڑھتے ہیں نا کہ اگر دو ویکٹرز کو ملٹیپلائی کیا جائے اور اگر ارزلٹنٹ جو ہے وہ سکیلر آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سکیلر پروڈکٹ ہے لیکن یہاں پہ ہم ویکٹر پروڈکٹ ساری یہ ڈاٹ پروڈکٹ اور سکیلر پروڈکٹ کو ہم ڈیفائن کریں گے اگر ویکٹر ہمیں کوارڈینیٹس کے اندر دیئے ہوں اگر کوارڈینیٹس کے اندر دیئے ہوں گے یعنی دو ویکٹرز اگر دیئے گئے ہیں x i پلس y j اس طرح کی فارم میں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی ڈاٹ پروڈکٹ کیسی ہوتی ہے اس ڈیفینیشن کو ہم لے کے تو پھر ہم آگے چلیں گے ٹھیک ہے تو ڈیفینیشن اس کی کیا ہوگی ڈی ڈی ڈڈ پروڈکٹ اف ڈو ویکٹرز ڈو ویکٹرز ہم لے لیتے ہیں ایک ویکٹر لے لیا ہم نے a is equal to a1i a2j plus a3k یعنی یہ دیکھو یہ ویکٹر جو نا یہ ہمیں دیا ہوا ہے کوارڈینیٹس اس کے دیا ہوئے ویکٹر کے ٹھیک ہے b ویکٹر ہے b1i plus b2j plus b3k the dot product of two vectors a and b is a scalar number is a scalar number ان دونوں کی dot product ایک scalar number ہوگا which is defined as which is defined as جس کو ہم اس طریقے سے define کریں گے a dot b is equal to اب یہ دیکھیں یہ دو ویکٹر ہیں یہ i کا component اور یہ بھی i کا component تو i والا i کے ساتھ multiply ہوگا j والا component j والے component کے ساتھ multiply ہوگا a2b2 plus a3b3 تو یہ ہے minus i minus i minus 7k dot product dot product لینے کا طریقہ اب ہم properties جو ہیں ان کو discuss کرتے ہیں properties کیا ہیں اس کی dot products کی ان کو پھر استعمال کریں گے near future میں properties of dot product یا scalar product بھی اس کو کہتے ہیں پہلی property ہے اس کی a dot a will be equal to property number one a dot a is equal to a magnitude کا square اس کے برابر ہم نے ثابت کرنا ہے کہ a dot a کس کے برابر ہے a magnitude کے square کے برابر ہے آئیے اس کا proof دیکھتے ہیں یہ ضرور ٹاری استعمال ہوگا short questions میں بھی آپ کو آ سکتا ہے let a vector ہے میرے پاس a 1 i plus a 2 j plus a 3 k چونکہ مجھے a dot a n 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 is equal to a magnitude تو left hand side لیں ذرا اس کی left hand side left hand side left hand side کیا ہے a dot a a dot a dot product کیسے لیتے ہیں پہلے والا پہلے سے ضرب کھائے گا j والا j کے ساتھ k والا k کے ساتھ تو یہ a dot a تو یہ کس کے ساتھ multiply ہوگا i والا کمپوننٹ i والے کمپوننٹ کے ساتھ multiply ہوگا your answer is a1 کا سکیئر a1 کا سکیئر plus j والا j والے کے ساتھ multiply ہوگا a2 کا سکیئر plus k والا k کے ساتھ a3 کا سکیئر اب یہ a magnitude کے سکیئر کے برابر ہے یہ a magnitude کے برابر ہے اس کا سکیئر لیں گے تو a magnitude کا سکیئر ختم یہ سکیئر روڈ ختم a1 کا سکیئر plus a2 کا سکیئر plus a3 کا سکیئر تو یہ کس کے برابر ہے یہ تو برابر ہے a magnitude سکیئر کے برابر تو یہ کس کے برابر آ گیا this is equal to a magnitude کا سکیئر and this is your right hand side property number 2 dot product is commutative dot product is commutative 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 سے مراد کیا ہے کہ a dot b will be equal to b dot a دونوں کا آنسر سیم ہوگا تو آئیے اس کو پروف کرتے ہیں by the help of the definition پروف let us suppose that we have two vectors a is equal to a1i plus a2j plus a3k یہ vector a آ گیا and this is vector b آئیے پہلے ہم a dot b نکال لے کی کوشش کرتے ہیں a dot b will be equal to i والا component i والے کے ساتھ multiply ہوگا j والا component j کے ساتھ multiply ہوگا اور k والا component k والے کے ساتھ دیکھیں اگر a dot b ہے تو پہلے ایک ایک وارڈینٹ آ رہے ہیں اب اگر اس کو میں ایسے لکھ دوں b1 a1 plus b2 a2 plus b3 a3 any problem your answer should be no never not at all اب یہ دیکھیں یہ پہلے b ہے بعد میں a ہے یہ تو b dot a کے برابر نہیں ہوگا b dot a سے مراد کیا ہے پہلے اب اس کے element کو اس سے multiply کریں پہلا پہلے کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ تیسرا تیسرے کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے مثلا اگر 2 into 3 لکھا ہو تو اس کو 3 into 2 لکھا جا سکتا ہے یہ دوکہ نمبر ہے real number ٹھیک ہے تو پس ثابت ہوا کہ a dot b is equal to b dot a that is therefore dot product is commutative 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 آئیے property number 3 کو ڈسکس کرتے ہیں ہیں یہ commutative لا تھا اب ہم distributive لا ڈسکس کرتے ہیں distributive لا لا in dot product dot product dot product यंदर distributive لا کیا ہے a dot b plus c will be equal to a dot b plus a dot c اگر اگر یہ دو ویکٹر ہیں ان کو add کیا ہوا ہے اور یہ a vector کے ساتھ dot multiply ہوتے ہیں تو answer کیا پہلے a dot multiply ہوگا b کے ساتھ پھر a dot multiply ہوگا c کے ساتھ تو آئیے اس کا proof کرنے کی کوشش کرتے ہیں تین vectors involved ہیں یہاں پہ اور وہ کون کون سا vector ہیں a b c تو ہم suppose کر لیتے ہیں let a vector is equal to a1i plus a2j plus a3k b is another one which is equal to b1i plus b2j plus b3k the third one is vector c which is equal to c1i plus c2j plus c3k now مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے i want b plus c to b plus c vector نکال لیں ذرا تو پہلا پہلے میں add ہوگا دوسرا دوسرے میں تیسرا تیسرے میں vector کی properties in three dimension پہلی property ہی ہے جس کے اندر میں آپ کو vector addition کا طریق اب تا آئی کا coordinate i کے coordinate میں add ہوگا j کا coordinate j کے coordinate کے اندر add ہوگا b2 plus c2 7 j آئے گا plus a3 plus b3 بار بار اے کہا سے آگیا b3 آئے گا b3 plus c3 b3 plus c3 k یہ ہمارے پاس b plus c آگیا اب ہمارے پاس left hand side کیا ہے left hand side is equal to a dot b plus c dot product لینے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ b plus c ہے یہ دیکھیں اور یہ vector a ہے i والا i والے کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا i 1 ملٹیپلائی ہوگا b1 plus c1 کے ساتھ اور j والا j کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا b2 plus c2 a3 کس سے ملٹیپلائی ہوگا b3 plus c3 کے ساتھ a3 into b3 plus c3 اب جب آپ ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو a1 b1 آگیا a1 c1 آگیا تو a b والی رقمیں آئیں گی اور a c والی رقمیں آئیں گی آپ ایسا کریں کہ a b والی رقموں کو پہلے لکھ لیں a1 b1 اس کیا آیا a3 b3 bracket close اب a1 c1 لکھنا بھی باقی ہے اب یہاں پہ لکھیں a1 c1 a1 c1 a2 c2 a3 c3 ٹھیک 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 اب یہ کس کے برابر ہے a1 b1 a2 b2 a3 b3 by definition یہ a.b کے برابر ہے so therefore this is equal to a.b plus یہ کس کے برابر ہے a1 c1 a2 c2 a3 c3 یہ تو برابر ہوگا a.c کے برابر اور یہ کس کے برابر ہے this is your right hand side ہم کر رہی ہیں dot product اور scalar product کی properties تین properties ہم نے discuss کر لیں چوتھے property very important کیونکہ اس کا result جو ہے یہ آگے questions میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے چوتھی property a.b 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 be equal to پہلے کا magnitude پہلے vector کا magnitude دوسرے vector کا magnitude into cos of theta a.b یا اس کو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں r cos of theta برابر ہے a.b over a vector کی magnitude into b vector کی magnitude یہ result جو ہے یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لئے پہلے ہم دو vectors post کرتے ہیں فرض کیا کہ ایک vector ہے میرے پاس let o سے لے a تک ایک vector ہے جس کا نام میں نے رکھا a which is equal to a i plus a j plus a 3 k o b is equal to b ایک دوسرا vector جس کا نام میں نے رکھا b تو یہ آگیا b one i plus b two j plus b three k اس کو اگر figure میں denote کرنا چاہے تو یہ دیکھیں o سے لے کر a تک ایک vector یہ ولا آگیا یہ vector a کے برابر o سے لے b تک یہ دوسرا vector آگیا یہ vector b کے برابر تو a b vector کس کے برابر ہوگا that is equal to b minus a کے برابر ہم نے where theta کیا ہے theta is the angle between a and b where theta is the angle between a and b جب دو vector وں کا درمیانی angle theta ہے the angle between a and b is equal to theta اس کا مطلب یہ ہے اب یہ دیکھیں zara ob vector kis کے برابر آئے گا a b vector o a o a b dh a b vector kis کے برابر آجے that is equal to b minus a b minus a kis کے برابر آئے دونوں کو minus کریں گے پہلا پہلے والے سے minus ہوگا دوسرا دوسرے والے میں سے اور تیسرا تیسرے والے میں سے plus b 3 minus a 3 minus a 3 k a magnitude کا square کس کے برابر آجے گا a magnitude کا square برابر ہے پہلے والے کا square plus دوسرے والے کا square plus تیسرے والے square b magnitude کا square کس کے برابر آئے گا b1 کا square plus b2 کا square plus b3 کا square اس کے بعد b minus a b minus a magnitude کا square will be equal to b1 minus a 1 ka square plus b2 minus a2 ka square plus b3 minus a3 ka square اب theta is the angle theta is the angle between a and b but theta is the angle between a and b b theta is the angle between a and b a and b i again these triangle to triangle get line line to by cosine law of triangle by cosine law of triangle now cos law of triangle which is the a point above is the rise 高 b both غور سے دیکھئے گا کہ کسائن لا کیا ہوتا ہے a کے سامنے والی لیند تھے b کے سامنے والی b c کے سامنے والی c ہم angle b نکالنا چاہتے ہیں اب angle b کس کس کے درمیان بن رہا ہے a اور c کے درمیان تو cos of b will be equal to کس کس کے درمیان بن رہا ہے a اور c کے درمیان a کا سکیئر پلس c کا سکیئر minus سامنے والی لیند چاہتے ہیں اگر آپ نے c نکالنا ہے تو what is cos of c cos of c بنتا ہے b اور a کے درمیان تو یہ آجے گا a سکیئر پلاس b سکیئر minus c سکیئر over 2 time of a b ان کا ان کی product تو اگر آپ نے cos of a نکالنا ہے تو what will be cos of a cos of a will be equal to یہ کس کس کے درمیان بنتا ہے یہ تو بنتا ہے b اور c کے درمیان تو that is equal to b سکیئر پلس c سکیئر سامنے والی لیند کیا ہے a minus a سکیئر over 2bc یہ ہے cos law of triangle اب یہ والا law ہم یہاں پہ apply کرنے لگے ہیں تو یہ cos theta پھر کس کے برابر ہوگا cos theta برابر ہے یہ کس کس کے درمیان بن رہا ہے اس کے درمیان اور اس کے درمیان ٹھیک ہے تو o a کا سکیئر o a کا سکیئر plus o b کا سکیئر minus seven will length کیا ہے a b a b کا سکیئر divided by two time of a o into o b right right اس کو فردر ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں نا cos theta is equal to cos theta is equal to اب یہ دیکھیں ذرا o a اس کے برابر ہے o سے لے کر a تک یہ تو small a کے برابر ہے تو اس کی جگہ پہ پھر آ گیا a magnitude کا سکیئر plus o b کی جگہ پہ آ گیا b b magnitude کا سکیئر minus a b کی جگہ پہ کیا آ گیا b minus same تو b minus a magnitude کا سکیئر divided by two into o a برابر ہے a magnitude کے o b برابر ہے b magnitude کے right اب یہاں پہ جو ہے ہمیں answer کے اندر a magnitude اور b magnitude کی ضرورت ہے ٹھیک ہے plus والوں کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی جگہ پہ یہ value substitute کر دیتے ہیں اس کا نام رکھیں آپ one two three using one two three one two three تینوں کا استعمال کرتے ہوئے what is the value of cos of theta cos of theta will be equal to a square کی جگہ پہ آگیا a mod square کی جگہ پہ آگیا a one کا square plus a two کا square plus a three کا square plus b one کا square plus b two کا square plus b three کا square minus bracket شروع ہوتی ہے b minus a magnitude کا square اس کے برابر دیا یا جگہ b one minus a one کا square b two minus a two کا square b three minus a three کا square divided by plus b three کا square minus a bracket کے اندر اس کو کھولیں درہ یہ آرے گا b one کا square plus a one کا square minus two a one b one پھر جب اس کو کھولیں گے b two کا square plus a two کا square minus two a two b two پھر جب اس کو کھولیں گے تو یہ آجے گا b three کا square plus a three ka square minus two a three b three bracket close divided by divided by two a magnitude b magnitude cos of theta یہ line لگا دی 2 into a mod b mod اب ہمارا کام صرف اس کو simplify کرنے گا ہے brackets کھول کے simplify کرنا ہے تو what is cos theta cos theta is equal to a one ka square plus a two ka square plus a three ka square plus b one ka square b two ka square b three ka square اس کے بعد brackets divided divided by divided by two into a magnitude b magnitude chute اب یہ دیکھیں a1 ka square a1 ka square k saat k finish خلاص a2 ka square a2 ka square cancel a2 b2 ٹھیک اچھے उसके बाद a3 ka square a3 ka square a3 ka square b1 ka square b1 square b2 ka square b2 square b3 square b3 square square आप के पास सिरफ उपर बच गया 2 a1 b1 plus 2 a2 b2 plus 2 a3 b3 divided by 2 into a magnitude b magnitude अब उपर से आपको two common नजर आने वाला है two common नजर आया तो bracket के अदर रह गया a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 अरे वाह क्या बात है वह यह देखे दरा यह वाला two जो है इस two से खत्म finish खलास यह किसके बराबर है a1 b1 a2 b2 a3 b3 बाइ डेफिनिशन यह तो a.b के बराबर है over a का magnitude b का magnitude और इधर क्या था प्यारे बच्चो इधर तो cos theta तो यही तो आपने था क्यारे था किसके बराबर है a.b over a magnitude b magnitude और अब आप क्या करें कि इसको उठा कर दूर ले जाए तो a magnitude b magnitude cos of theta will be equal to a.b in other word you can say that a.b is equal to a magnitude b magnitude cos of theta और यही तो आपने था था प्रोपर्ट नमबर 5 और 6 छुड-चुड इसी प्रोपर्टी हैं आईए प्रोपर्टी जें का आईए प्रूफ करते हैं पहली है i.i is equal to 1 j.j is equal to 1 k. dot k is equal to 1 यानि unit vector हैं अगर उस कूसी के साथ dot multiply कर दिया रहे तह जवाब किसके बराबर आएगा 1 पहले हम ثابت करते है i.i is equal to 1 अब i.i left hand side laser यह किसके बराबर आगया i.i but a.i किसके बराबर होता है a.i property number 1 के तहए a magnitude का square तो i.i से मुझा क्या होगा i magnitude का square और i चुकर unit vector है unit vector magnitude magnitude क्या होता है 1 तो यह answer आ आगया 1 second method है इसका अभी जो formula हमने proof किया है इसको भी इस्तमाल करते हुए हम साबद कर सकते है i.i is equal to 1 के बराबर है left and side i.i using a.b किसके बराबर होता है a magnitude b magnitude cos of theta और ये किसके बराबर है यहां पे a और b same है तो ये आएगा पहले का magnitude दूसरे का magnitude i का i के साथ unit vector किसके बराबर होगा 0 के बराबर ये unit vector है इसका magnitude 1 1 cos 0 1 तो i dot j is equal to 0 तो left and side i dot j अब i और j का दरम्यानी angle क्या होता है 90 degree तो ये आगया पहले का magnitude ये वाला formula इस्तमाल कर रहा हूँ मैं पहले का magnitude दूसरे का magnitude into cosine of the angle between them i और j का दरम्यानी angle 90 degree है यनि theta यहां पे 90 के बराबर है अब i magnitude किसके बराबर आ गया 1 j magnitude 1 cos 90 0 तो 0 से multiply हो कर ये सारा क्या हो 0 is equal to right hand side similarly आप ثابت कर सकते हैं j.k is equal 0 and i.k is equal to 0 इसके साथ ही आज का lecture यही पे खत्म finish अगर आपने हमारा चैनल सबस्राइब कर दिया है तो I am really thankful to you अगर आपने हमारा चैनल Allah हफिज